مقبوضہ بیت المقدس پر امریکی فیصلہ اقوام متحدہ میں اکثریت کے ساتھ مسترد کر دیا گیا بیت المقدس اسرائیل کا دار حکومت نامنظور دنیا بھر کا فیصلہ اقوام متحدہ میں امریکی فیصلے کی خلاف قرارداد متفقہ منظور حق میں 128 جب کے مخالفت میں 9 ممارک نے ووٹ دیا مقبوضہ بیت المقدس پر امریکہ کی ہٹ درمی برقرار اقوام متحدہ کی ووٹنگ سے فیصلے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اقوام متحدہ میں امریکی صفید نکی ہیلی کا موقع کہا بہت سے موالک نے امریکی امداد اور اسر و رسوک سے فائدہ اٹھایا امریکہ اپنا سفارت خانہ مقبوضہ بیت المقدس منتقل کرے گا مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق امریکی فیصلہ عالمی قوانین کی خلاف برزی ہے پاکستانی مندوب ملیحہ لودی کہتی ہیں پاکستان امریکہ کے فیصلے کے خلاف قرارداد کی حمایت کرتا ہے دو ریاستی حل کے علاوہ فلسینیوں کو کوئی فیصلہ قبول نہیں ہوگا امریکی نائف صدر مائک وینس کی افغان انسان سرزمین پر پاکستان کو دھمکیاں بولے دہشتگردوں کو پناہ دینے کے دن ختم ہو گئے دہشتگردوں اور مجرموں کو پناہ دینے سے پاکستان بہت کچھ خودے گا جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہما وقت تیار ہیں پاکستان کا اعلان رزیر آدم شاہد خاکان عباسی کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ آتھارٹی کا اجلاس جنرل زبیر محمود ہے تینوں مسلح فاس کے سربراہان اور وفاقی وزراء کی شرکت آئی ایس پی آر کے مطابق آتھارٹی کو علاقائی سیکیورٹی اور درپیش چیلنجز پر بریفنگ دی گئے ملتان میں دہشتگردی کا منصوبہ ناکام نواحی علاقے جلال پور پیر والا میں سی ٹی ڈی کی کارروائی دو دہشتگرد مارے گئے تین فرار اسلحہ اور بارودی موان برامت سی ٹی ڈی حکام کے مطابق دہشتگرد پولیس پر حملے کی منصوب آمندی کر رہے تھے کراچی میں امن دشمنوں کی خلاف کارروائیاں جاری مختلف جرائم میں ملوث سات ملزم گرفتار دستی بم، اسلحہ اور مسوقہ سامان برامر داہر القادری کا 28 جسمبر کو کل جماعتی کانفرنس بلانے کا اعلان کہتے ہیں اے پی سی میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کریں گے مزیر آزم دواز شریفوں یا شہباز شریف نظام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا سانہ ہے بارڈل ٹاؤن کے ملزمان 31 دسمبر تک خود کو کانون کے حوالے کر دے شیخ رشید کہتے ہیں اے پی سی میں تحریک انصاف اور عوامی مسلم لیگ شرکت کرے گی امران خان کا ایک بار پھر قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کہتے ہیں ہلکہ بندیوں کا بل پاس ہونے کے بعد ایلیکشن کمیشن تین ماہ میں نئی ہلکہ بندیاں کرے پاکستان میں گورننس کی ناکامی سیاسی خلا کی وجہ سے ہے سیاسی خلا پور کرنے کا باہد حل قبل از وقت انتخابات ہیں میداری علاقوں میں سردی کی شدت کم پہاڑی علاقوں میں تھنڈ برقرار خلات اور مالم جبا میں درجہ حرارت منفی پانچ تک گر گیا گلگت بلدستان اور کشبیر میں بادل برسنے کا امکان پنجاب اور بالائی سندھ میں دھن کی پیش گوئی اور اسپین میں الہدگی پسندوں کو دبانے کا حکومتی خواب پورا نہ ہو سکا کاتالونیا کے الیکشن میں بھاری اکسریت سے کامیابی حاصل کر لی 135 زکنی ایوان میں 70 نشستیں جیت کر میدان مار لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین وقت نیوز میں خوش آمدید میں ہوں اسلام علیکم ناظرین